مجھ سے جب بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ ویلوگز کا کونٹنٹ کیسے پلان کرتا ہوں تو مجھے مائیکل اینجلو یاد آجاتا ہے جس سے کسی نے پوچھا کہ وہ مجسمیں کیسے بناتا ہے مائیکل اینجلو نے کہا کہ مجسمہ تو پہاڑ کے اندر ہوتا ہے میں صرف اردگرد کی مٹی ہٹا دیتا ہوں ان ویلوگز میں بھی کاثب اور تنگ نظری کی مٹی ہٹائی جاتی ہے ورنہ جو بات یا تحقیق ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ تو جگہ جگہ لکھی ہے بولی گئی ہے کتابوں میں موجود ہے انٹرنیٹ پر موجود ہے بس ارادہ چاہیے کسی امارت سے کوئی کہانی جوڑنے کا بقصد بھی یہی ہے کہ آپ تاریخ سے خود کو ریلیٹ کر سکیں قدیم عہد گزرا ہوا دور ماضی ہمارے سامنے آسکیں ان تاریخی امارتوں کو محفوظ کرنے میں ہمارا ساتھ دے سکیں لہور قدم قدم تاریخ بکری ہے اور یہ بات میں استعارتا نہیں کہہ رہا مروتا نہیں کہہ رہا یہ بہت بڑی حقیقت ہے میں اس وقت مول ٹاؤن سے گزر رہا ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ مول ٹاؤن بریٹش انڈیا میں سرگنگر آمر بابورام کا بسایا ہوا ہے بنایا ہوا ہے ڈیزائن کیا ہوا ہے 1929 میں 1929 میں آج بھی ویسے ہی ہے کھلا خوبصورت سکون پخش بیسے جانا مجھے آواری ہوتیل ہے لیکن بس راستے میں مول ٹاؤن پاک پڑھتا تھا میں نے سوچا یہاں سے گزر رہا ہوں کیسا خواب آفری سا منظر ہے ان درختوں کے بیچوں بیچ زرد پتے گیلے گیلے سے زرد پتے نم زمین پر جب پاؤں تلے آتے ہیں سخت گرمیوں کے بعد ایک تھڈڈک کا خوشکوار سا ہے احساس بہت ہی بھلا معلوم ہوتے ہیں جی جاتا ہے یہاں بیٹھ جاؤں اور بہت دیر تک خواب و خیال کے ذاویے دیکھتا رہوں جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصوریں جانا کیے ہو چاہے ہے پھر کسی کو لبے بام پر حوص سرمے سے تیز تیخیں مشغان کیے ہوئے ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ چہرہ فروغ مائے سے گلستان کیے ہوئے دل پھر توافق ہوئے ملامت کو جائے ہے پندار کا سنم قدع ویران کیے ہوئے کیا بات ہے غالب تو کہیں بھی کسی بھی لمحے کسی بھی موقع پر کسی بھی قیفیت میں ساتھ نہیں چھوڑتا کیسے ان درختوں کی چھاؤں میں غالب یاد آگئے جانا ہے مجھے آواری ہٹل بھلے شاہ کے مرشد شاہ انعیت کے مزار پر اور پھر الحمرہ آرٹس کونسے اور اپنے ایک دوست نوولیسٹ غافر شہزاد صاحب سے ملنا کہانی یہ ہے لورنس آف آریبیا کی جو پیریس آف ایشیا لاہور میں رہے شیخ مکی بن کر یہ وہی لورنس آف آریبیا ہے ٹی ای لورنس جن کے فلم لورنس آف آریبیا جب لاہور میں لگی ریک سینما میں تو چوک تچوک لوگ فلم دیکھنے آیا کرتے تھے اس زمانے میں تانگوں پر بڑے بڑے بوڑا ویزا کر کے یا پیمفلٹس کے ذریعے سے ایفنٹائز کیا جاتا تھا فلموں کو لاہوریوں نے بہت جی بھر کے دیکھی لورنس آف آریبیا لیکن کسی کے ویم وگمام ابھی نہیں تھا کہ لورنس آف آریبیا جس پر بنی یعنی ٹی ای لورنس پر وہ لاہور میں خود بھی رہا آکے شیخ مکی بن کر یہ وہی لورنس آف آریبیا ہے جس نے اماناللہ خان کی برطانیہ مخالف حکومت کا تخت آلی سازشوں کے ذریعے سے وہی لورنس آف آریبیا جس نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیرنے میں اہم کردار ادا کیا وہ پروپیکینٹر کرنے جاسوسی کرنے گریٹ گیم کی بسات پچھانے حکومتیں گرانے کا ماسٹر تھا کبھی شیخ مکی بن کر لاہور رہا کبھی قرم شاہ بن کر قرآن پاق کی تلاوت کرتا تو لوگ دور دور سے سننے آتے عربی زبان میں درک رکھتا تھا اس کا بھانڈا دراصل پھوڑا روڈ یارڈ کیپلنگ کے اخبار دا سیول ملیٹری گیزٹ نے جس نے بتایا کہ قرآن شاہ دراصل برطانوی جاسوس ہے ٹی ای لورنس ہے جو لاہور میں مقیم ہیں اس کہانی سے جڑی ہے ایک اور کہانی اور وہ کہانی ہے آج کے آواری ہوتل کی جگہ واقعی نیڈو ہوتل کی تھوڑے دیر کے لیے ہم پھولتے ہیں ٹی لورنس کو اور یاد کرتے ہیں کرنل ہیری نیڈو کو جس نے یورپ سے لاہور آکر نیڈو ہوتل بنایا کرنل ہیری نیڈو چھوٹیاں گزارنے کشمیر گئے ہوئے تھے کہ ایک گوالن میر جان پر عاشق ہو گئے میر جان گجروں کی لڑکی تھی لیکن کوئی ایسی نہیں کہ پکے ہوئے پھل کی طرح ہیری نیڈو کی گود میں گر جاتی نیڈو کی فریفتگی کا یہ عالم تھا کہ دنیا تیاغنے پر دلاغ ہوا تھا گجروں نے اسے کہا کہ اگر ہماری لڑکی چاہیے تو ہمارے رنگ ڈھنگ اپنانے پڑے گئے ہماری طرح سے یہاں رہنا پڑے گا گورا بن کر نہیں گجر بن کر پھیڑ بکریوں کا دودھ دھونے سے اپلے لگانے تک ہر کام کروایا کرنل ہیری نیڈو سے گائے گائے ہیری نیڈو سمارٹ آدمی تھا بریٹش انڈین آرمی کو کوشت سپلائے کرنے میں لگ میر جان اور ہیری نیڈو کہ ہاں پارا بچے پیدا ہوئے اور ان بچوں میں سے ایک تھی اکبر جہاں بیگم اب واپس آتے ہیں لارنس آف اریبیا والی ٹی لارنس کی طرف جو شیخ مکی یا کرم شاہ بن کر لاہور میں اپنے موت قدین سے محبتیں نظرانیں وصول کرتے نہیں دھکتا تھا ہیری نیڈو لاہور پہنچے فیض حاصل کرنے کے لیے ٹی ای لارنس سے شیخ مکی سے ان سے نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ یہ کہ اپنی بیٹی اکبر جہاں بیگم شیخ مکی کے اقدمیں دے دی پیان دیا اپنی بیٹی اکبر جہاں بیگم کو شیخ مکی سے اعتقاد عقیدت محبت بہت کچھ کروالی تھی اکبر جہاں بیگم گجر تھی لیکن باپ کی وجہ سے انگریزی میں درک رکھتی تھی شیخ مکی کے پاس آنے جانے والے انگریزوں کی باتیں آسانی سے سمجھ سکتی تھی انہوں نے شیخ مکی یعنی ٹی لارنس کا بھانڈا پھوٹ دیا ٹی لارنس سے اکبر جہاں بیگم کی جان چڑھوانے کے لیے ایک کہانی کے مطابق ہری نیڈو یعنی اکبر جہاں بیگم کا باپ امام بخش پہلوان سے ملا جس نے ٹی لارنس کو ایک درخت سے الٹا لٹکا دیا امام بخش بھولو پہلوان کے والد اور برے صغیر کے بڑے پہلوان تھے ہری نیڈو کو جب یہ پتا چلا کہ ٹی لارنس تو ایک جاسوس ہے جو برطانوی حکومت نے پلانٹ کیا ہوا ہے جو سازشیں کرتا ہے ظاہرہ اس نے اپنی بیٹی کو اس سے بچانا تھا اس کے لیے امام بخش پہلوان سے ملا بہرحال یہ کہانی ہے یہ ایک ورجن ہے کہ ایک ورجن یہ بھی ہے کہ The Civil Military Gazette نے کررم شاہ یا نے ٹی لارنس کو ایکسپوز کر دیا بہرحال اکبر جہاں بیگم نے ٹی لارنس سے طلاق لی اور واپس کشمیر چلی گئی جہاں بعد میں ان کی شادی کشمیر کے معروف سیاست دان وزیر اعالہ وزیر اعظم شیخ عبداللہ سے ہوئی شیخ عبداللہ کے بیٹے فاروق عبداللہ اور اب عمر عبداللہ کشمیر کی سیاست سے ہمیشہ بابستہ رہے ہیں اکبر جہاں بیگم زیر اخ خاتون تھی رفاہی کام کرتی تھی سماجی خدمت کے کام کرتی تھی سیاست کی بولنجبیوں کو سمجھتی تھی بھارت کی کشمیر سے متعلق سیاست میں پیش پیش تھی انہوں نے اپنے شوہر کو بہت سے جگہوں پہ جوارلال پندت نیرو کے انفلونس سے بچایا یہ ساری کہانی اکبر جہاں بیگم کی کہانی ٹی لارنس کی کہانی ہیری نیڈو کی کہانی آواری ہوتیل کی کہانی شیخ مکی کی کہانی یہ ساری کہانی اکبر جہاں بیگم کے بھائی بینجی نیڈو نے تاریخ علی کو سنائی تاریخ علی نے اپنے نوویل بیٹر چل آف ونٹر کا حصہ بنا دیا اس کہانی کو بینجی نیڈو اکبر جہاں بیگم کے بھائی تھے یہ کہانی جگہ جگہ چھپی ہے کہ کیسے لاہور کا آواری ہوتیل عمر عبداللہ کی دادی اور لورنس آفریبیا لاہور سے کنیکٹڈ رہے ایسی بہت سی کہانیاں ہیں چل لاہور سے متعلق ہیں آنکھی کھول دینے والی چوکا دینے والی لیجے میں پہنچا ہوں شاہ عنایت کے مزار پر بلے شاہ کے مرشد شاہ عنایت ویسے تو باقبان پورا کرینے والے تھے لیکن مرشد کے کہنے پر قصور گئے اور قصور کی اشرافیہ نے ایک مغنیہ کی بیٹی سے شادی کرنے کی پاداش میں شاہ عنایت قادری کو وہاں سے نکال دیا شاہ عنایت واپس لاہور آگئے علمی کام کرتے رہے فسوس الحکم جیسی کتاب لکھ بھاٹی گیٹ میں سکونت پذیر رہے بلے شاہ نے انہیں مرشد مانا شاہ عنایت نے بھی توہید کے سور پر انہیں تسبیح پڑھائی اور بلے نے اپنے مرشد کے زیر سائے یہ جانا کہ کائنات کی جذب و مستی کو سمجھنا ہے تو صرف ایک ذرہ کی تحریک کو سمجھ لو ایک ذرہ شرر جستہ کے مانند کبھی نہ رنگ سدا بن کے چلک اٹھتا رہے آبو رنگو خطو مہراب کا پیوند کبھی اور بنتا ہے معانی کا خداوند کبھی اسی ایک ذرہ کی تاوانی سے کام پٹھتے ہیں مہو سال کے نیلے گرداب اسی ایک ذرہ کی حیرانی سے شیر بن جاتے ہیں ایک کوزہ گر پیر کی خواب اسی ایک ذرہ لافانی سے خشتے بے مایا کو ملتا ہے دوام اسی ایک ذرہ کی تلائش میں گاہ پٹھی بلے کے دستو پاں میں رقص کی آنکھ اپنے ہی سینے کے دہکتے ہوئے تن نور کی لاؤں سے مجبور مرشد کی آنکھ کا نور ذات و صفات مرات و بمعرفت سے معورہ بلہ مرشد کی محبت کے لیے کیف و مستی کی ہر منزل سے گزرا شاہی نایت قادری کے مزار سے نوبل نگار اور شاعر غافر شہزاد صاحب کے پاس پہنچیں بہت سے مزارات اور مقابر کی تذین و عرائش خود غافر صاحب کی ذہن رسا کا کمال ہے بحقق ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں آرکیٹیکٹ ہیں مارے دوست ہیں کہ بلے شاہ کا بسیکلی جو شاہی نایت سے تعلق تھا وہ نیچر کے تعلق کی وجہ سے تھا وہ اس طرح سے کہ یہ باغوان پورا میں رہنے والے تھے شاہی نایت قادری پولوں سے اور باغات سے ان کا تعلق اور محبت ہمیں اس کے ثبوت ملتے ہیں پھر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میا میر قادری کے بارے میں بھی ہے کہ یہ دن کے وقت جو دارہ شکون نے کتاب لکھی ہے دن کے وقت یہ لاہور شہر کے سراؤننگ میں جو باغات تھے اس میں یہ گھومتے پرتے رہتے تھے وقت ہوتا تو نماز پڑھ لیتے تھے تو اسی طرح کا ایک تعلق جو ہے وہ بلسیکلی بلے شاہ اور شاہی نایت کے درمیان ڈیویلپ ہوا اس نیچر کے تعلق کی وجہ سے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے بلکہ اصل تعلق جو بات الوجودی فکر ہے اس کی کانٹینیوٹی میں اور اس کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس کے زیادہ مانی جو ہیں وہ کھل کے ہمارے سامنے آئیں گے باقی جو کسے ہیں کہ وہ ناراض ہوئے انہوں نے دھمال ڈالی اور وہ سارا دھمال کا بھی جو ہے وہ بھی تو کانسپٹ ہے بولانا روم سے ہے نا گول گھوم کے آنا قادری سلسلے کی ہی ایک روایت ہے اچھا وہ گھومنے کا تصور کیا ہے بنائی توتے ہیں وہ جو گھومنے والا ہے صوفی وہ آپ کو علم ہے کہ گول گھوم کے جب آپ کوئی چیز دور پھینکتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ دور جاتی ہے یہ جسم اور روح کے درمیان جو تعلق ہے بیسیکلی یہ روح جو ہے وہ جسم کو گھما کے اس سے آزادی لینا چاہتی ہے اور یہ جتنا تیز گھومتے ہیں اتنی تیزی سے وہ مطلب اس سے نکل کے تو خالقی حقیقی تک آنا چاہتی ہے یہ گھومنے کا تصور وہ اس طرح سے ہے یعنی یہ گھومنے کا تعلق بنائی طور پر ریلیشن جو ہے اپنے مرشد کے ساتھ اس کو مضبوط کرنے کا تعلق تو یہی جو ان کی دمال کا کانسپٹ ہے اور وہ دمال میں آکے مرشد کو منانا مطلب وہ قصے تو مشہور ہیں کہ وہ کوئی ان کا عزیز گیا قصور میں اس سے یہ صحیح ملے نہیں وہ ناراض ہو گئے کوئی وہ قصہ کے گوالیار گئے یہ سارے اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن اصل وجہ جو ہے وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو قادری سلسلے کا نیچر سے تعلق ہے اس کی وجہ سے شاہ انعیت کا ان کے ساتھ تعلق ہے نظریاتی اور ذہنی اور جذباتی یا ہمہنگی ہمہنگی اور روحانی اور اس کی تصوف کی سطح کے بردے یہ بند تھا سارا درستہ موسیقا یا آفر صاحب سے ہمرا آرٹس کانسل پہنچے کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ آرٹس کانسل جناب فیض عبد فیض نے بنوایا تھا ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے آیا تو میں ٹیلنٹ ہنٹ کل گئے تھا کیونکہ مجھے معروف موسیقار مدن موہن پر ایک ویلوگ بنانا ہے اور مجھے مدن صاحب کے کمپوز کی ہوئے کچھ کیت گوانے ہیں آج کی جنریشن بہت شوق سے گاتی ہے بہت دل جمی سے گاتی ہے لیکن چانے کیوں آج کی موسیقی میں وہ لطف نہیں ہے موسیقیت ہی نہیں ہے موسیقیت کا فختان ہے آج کی موسیقی میں آج کی جنریشن مدن موہن کو کہاں جانتی ہے بہت بڑا کھلوار ہے موسیقیت موسیقیلٹی ختم ہو گئی کوئی ایسا جانرہ آ گیا ہے کہ بس بک رہا ہوں جنوب میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کریں کچھ سمجھ نہیں آتا کیا جان چاہے لیجی سونو صاحب مل گئے ہیں آپ سونو صاحب سے بھاگ نہیں سکتے جہاں محمد رفی کی بات آئے مادن موہن ایس ڈی برمن کی بات آئے شنکر جیکشن کی بات آئے سونو صاحب ضرور مل جائیں گے ایسے کچھ ہی نوجوان ہیں یہاں جنہوں نے پرانی روایت کو زندہ رکھا ہوئے انڈین فلم میوزک کے دل دادا ہے سونو اپنی پسند کا کچھ سنانا چاہ رہے ہیں تاب لائے ہی بنے گی غالب واقعہ سخت ہے اور جہان عزیز تاب کے حسین روح پہ آج نیا نور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے تاب کی نگاہ نے کہا تو کچھ ضرور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے پھلی لیٹوں کی چھاؤں میں کھلا کھلا یہ روپ ہے گھٹاس جیسے چھن رہی صبح صبح کی دھوپ ہے جیدھر نظر مڑی جیدھر نظر مڑی جیدھر نظر مڑی ادھر سرور ہے سرور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا لیکن وہ چھن ہو سرور ہے سر پروفیشنل نہیں ہے نا توسری یہ حلے گالی کی دیز لیے پروفیشنل لیے بڑی مشکل ہوندی ہے ساڑے کو لالاوز نہیں بولیا جا رہے تو ساڑی آگے سانو کہہ رہے ہیں بڑی جان لگ رہی ہے نا گاڑا گاڑو ہے سر ایس و سے لینکس پل جان میں نے سر ایسلی جڑے بڑھے خانسا فرقار ہے گہنے وہ بول دے علاوہ آکار دے بچ گان دے نے کیونکہ نکل جان دے نے کئی بڑی بول وگرہ اچھا لوگ جی اجازت سانو پر ہے ساری کی چھوٹا ہے کانا سنو ان میرے گروں بھی کلاسیکل ٹائپ ایس و سنو ایس و سوردس اجازت ہے اجازت ہے بکھر جائے تو اچھا اس رات کی تقدیر سور جائے تو اچھا ویسے تو تم ہی نے مجھے پرباد کیا ہے ویسے تو تم ہی نے مجھے پرباد کیا ہے باقی بھی اسی طرح گزر جائے تو اچھا باقی بھی اسی طرح گزر جائے تو اچھا بہت آلا بہت آلا بہت آلا بہت آلا بہت آلا جب آئے موسم غم کے تجھے تجھے آد کیا جب سے ہمیں تنہا پن سے تجھے آد کیا تجھے آلا بہت آلا بہت آلا یہی رک جہ ذرا محبت کر میں چلا سنو سے اجازت نکے نکنے ہیں تو زید صاحب مل گئے ہیں زید صاحب آرکیٹیکٹ ہیں کیمرہ شائع ہیں ان کے پاس فن تعمیر سے مطالق بہت سے معلومات ہیں ہم اگلے ویلوگز میں ان کے ساتھ ہوں گے شاید یہ خود کیمرہ میں نہ آئے لیکن ان سے معلومات بہت اچھے ملیں گی ہمیں مجھے تو حیران کر دی ہے ان کی والو بات کہ آج بھی آج بھی انڈے چونہ دالیں مکس کر کے دیوارے بنایا جا رہے گی اور لاہور میں میرے لیے بہت حیرت تنگیز ہے یہ بات بہرحال ان کے ساتھ مل کے لاہور کا جو آج کا فن تعمیر ہے اسے بھی دریافت کریں گے اور پرانے بلڈنگز کی بابت پر بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے رائے دیجئے کومنٹ کیجئے آپ کی رائے ہمارے لئے بہت مقدم ہیں